یل یونیورسٹی لائبریری کے پویتر ہال میں ایک خزانہ چھپا ہے جو رہسے میں ڈوبا ہوا ہے یہ خزانہ صدیوں سے ودوانوں اور شودھ کرتاؤں کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ رہسے کی اٹوٹ شکتی کا پرمان ہے اس کے پنوں میں چھپے رہسے اور گیان نے اسے ایک عدویتیہ دھروہر بنا دیا ہے ووینیچ پانڈو لپی جیسا کہ اسے جانا جاتا ہے رہسیوں کے ایک موک پرہری کے روپ میں کھڑا ہے اس کے پنیں ایک اجیات لپی اور وچتر چتروں سے بھرے ہوئے ہیں یہ پانڈو لپی ایک ایسی پہیلی ہے جس نے انگینت دماغوں کو چنوٹی دی ہے صدیوں سے ودوان اور کرپٹوگرافر اس کے رہسیوں سے جوجتے رہے ہیں اس کے گوڑھ پنوں میں چھپے رہسیوں کو اجاگر کرنے کا پریاض کر رہے ہیں ہر نئے پریاض کے ساتھ یہ پانڈو لپی اور بھی ادھک رہسی میں ہو جاتی ہے پانڈو لپی کا استطوع ہی ترک کو چنوٹی دیتا ہے ایک ایسی اُلجھن بھری پہیلی جس نے ان لوگوں کے من کو موہ لیا ہے جو اس کے رہسیوں کو اجاگر کرنے کا ساحس کرتے ہیں یہ ایک ایسا رہسی ہے جو جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی آکرشک بنتا جاتا ہے اس کی اُتپتی اتنی ہی دھندلی ہے جتنی سیاہی جو اس کے ویلم پننوں کو داگتی ہے اس کا اُددیش اُتنا ہی مایاوی ہے جتنا اتید کی پھوس پھوسا ہٹ یہ پانڈو لپی ایک ایسا دستاویز ہے جو سمیے کے ساتھ اور بھی ادھک رہسی میں ہو گیا ہے وائنچ پانڈو لپی ایک آکرشک پہیلی ہمیں اس کی گہرائی کا پتہ لگانے کے لیے اجیات میں جانے اور اپنی سمجھ کی سیماؤں کا سامنا کرنے کے لیے پریرد کرتی ہے یہ پانڈو لپی ہمیں ہمارے گیان کی سیماؤں کو چناؤتی دینے کے لیے مجبور کرتی ہے پانڈو لپی کی لپی اپریچت پاتروں کی ایک ٹپیسٹری نے سمجھنے کے سبھی پریاسوں کو وفل کر دیا ہے یہ ایک ایسی بھاشا ہے جسے آج تک کوئی بھی سمجھ نہیں پایا ہے اس کے چتر کالپنک پودھوں، آکاشی اچاٹ اور گوڑ آکرتیوں کا ایک وچتر میں ناغری کیول رہس سے کو گہرہ کرتے ہیں یہ چترن ایک ایسی دنیا کی جھلک دیتے ہیں جو ہماری سمجھ سے پری ہے کچھ لوگ پراشین گیان کے کھو جانے کی پھس پھساہٹ کرتے ہیں تو کچھ رہسیوں کے بارے میں جو اتنے شکتشالی ہیں کہ انہیں پرکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ پانڈو لپی ان رہسیوں کا پرتیق ہے جو سمجھ کے ساتھ کھو گئے ہیں دوسرے لوگ وسترد دھوکہ دھڑی کی بات کرتے ہیں چالاک نکلی کی جو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ یہ پانڈو لپی اصلی ہے یا نکلی پھر بھی ووینچ پانڈو لپی بنی ہوئی ہے جو اجیاد کے ستھائی آکرشن کا ایک موک پرمان ہے یہ پانڈو لپی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کچھ رہسی کبھی بھی پوری طرح سے سلجھائے نہیں جا سکتے ووینچ پانڈو لپی کی کہانی انیسویں شتابدی کے انتیم برشوں میں شروع ہوتی ہے جب ویلفریڈ ووینچ نامک ایک پولش پراتن پستک وکریتا نے ایک ایسی یادرہ شروع کی جو ہمیشہ کے لیے اس کی نیتی بدل دے گی ووینچ کا جنم 1865 میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنے جیون کا ادھکانش سمیہ درلب اور پراشین پستکوں کی خوج میں بٹایا 1912 میں ایکانت اطالوی ویلہ میں پراشین پانڈو لپیوں کے سنگرہ کے مادھیم سے براؤز کرتے سمیہ ووینچ کو ایک جگیاسو وولیوم کا سامنا کرنا پڑا یہ ویلہ روم کے پاس ستھت تھا اور اس میں کئی درلب اور انمول پانڈو لپیاں تھیں بچڑے کی خال میں بندھی اور عجیب لیکھن اور اس سے بھی اجنبی چتروں سے بھری ہوئی پانڈو لپی بھولے ہوئے سمیہ اور چھپے ہوئے گیان کی پھوس پھوسا ہٹ کرتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی اس کے پنوں پر وچتر پودھوں اجیاد جیووں اور رہسی مائز جامیتی آکرتیوں کے چتر تھے ایک سمبھاویت خزانے کو بھاپتے ہوئے ووینچ نے پانڈو لپی خرید لی اس بات سے انجان کہ اس نے دنیا کے سب سے ستھائی رہسیوں میں سے ایک کو حاصل کر لیا ہے انہوں نے اسے اپنے سنگرہ میں سب سے انمول بستو مانا انہوں نے اپنا شیش جیون پانڈو لپی کے رہسیوں کو سمجھنے کے لیے سمرپت کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے کئی ودوانوں اور وشے شجیوں سے سمپرک کیا لیکن کوئی بھی اس کے رہسیوں کو سلجھا نہیں سکا ووینچ پانڈو لپی جیسا کہ یہ جھانت ہو گیا ایک رہسیے بنا رہا اس کے رہسیے اجیاد پرتیکوں اور وچتر کلپنا کی ابھیدی دیوار کے پیچھے بند تھے اس کے پنوں پر لکھی بھاشا کو کوئی بھی پہچان نہیں سکا اور اس کے چتروں کا ارث بھی اجیاد رہا ووینچ کی خوج نے شکشا جگت میں اتصاہ اور ساجش کی لہریں بھیج دی ودوانوں نے اسے سمجھنے کے لیے کئی صدھانت پرستت کیے لیکن کوئی بھی نرنائک نہیں تھا ودوان اور کرپٹوگرافر پانڈو لپی کی اجیب سندرتا اور چھپے ہوئے گیان کے وادے سے موہت ہو گئے تھے انہوں نے اس کے رہسیوں کو سلجھانے کے لیے کئی ورشوں تک پریاست کیا پانڈو لپی کی گوڑھ لپی اپنے بہتے ہوئے وکروں اور اپریچت پاتروں کے ساتھ سمجھے کے ساتھ کھوئی ہوئی بھاشا کی اور اشارہ کرتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی اس کے رہسیمائے پرتیقوں نے ودوانوں کو حیران کر دیا اور آج بھی یہاں ایک پہیلی بنی ہوئی ہے ووینچ پانڈو لپی کی لپی بھاشا ودوں اور کرپٹوگرافروں کے لیے سمان روپ سے انتہین آکرشن اور ہتاشا کا سروت رہی ہے یہ پانڈو لپی جو پندروین شتابدی کی مانی جاتی ہے اپنے رہسیمائے اور جٹن لپی کے کارن ایک پہیلی بنی ہوئی ہے لپی کے اکشر کسی بھی جھات ورن مالا کے وپریت پرشت پر مول روپ سے پرواہیت ہوتے پرتیت ہوتے ہیں جیسے کی وہ کسی اجیات بھاشا میں کوئی گوڑ سندیش چھپا رہے ہوں ان کا ارث دھوئے کی طرح مایاوی ہوتا ہے جو جتنا ادھک آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ادھک پھسلتا جاتا ہے کچھ ودوانوں کا ماننا ہے کہ لپی ایک صفر ہے ایک جٹل کوڈ جسے سمویدن شیل جانکاری کی رکشہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ وچار اس تتھے سے پریرت ہے کہ پانڈولپی میں کئی ایسے پیٹرن اور سنرچنائیں ہیں جو ایک سادھارن بھاشا سے میل نہیں کھاتے ایک گوپت کوڈ جسے سمویدن شیل جانکاری کی رکشہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کوڈ اتنا جٹل ہے کہ اسے آج تک کوئی بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا ہے انیہ انمان لگاتے ہیں کہ یہ ایک آشولپی پرانالی ہو سکتی ہے جو بہت ساری جانکاری کو سیمت ستھان میں سمپیڑت کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ پرانالی اتنی کشل ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے وشیش گیان کی آوشکتہ ہوتی ہے بہت ساری جانکاری کو سیمت ستھان میں سمپیڑت کرنے کا ایک طریقہ یہ وچار اس تتھے سے پریرت ہے کہ پانڈولپی میں کئی ایسے پیٹرن اور سنرچنائیں ہیں جو ایک سادھارن بھاشا سے میل نہیں کھاتے دشکوں کے گہن دشکوں کے لیے آج بھی ایک رہسی ہے پانڈولپی کی چُپی بہری ہے ہمارے گیان کی سیماؤں اور رہسیے کی ستھائی شکتی کی نیرنتر یاد دلاتی ہے یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم کبھی اس گوڑ لپی کا رہش سے جان پائیں گے ورن کچھ لیٹن اکشروں سے ملتے جلتے ہیں انی امورت پرتیکوں کی طرح ویلم پر نرطی کرتے پرتیت ہوتے ہیں جیسے کی وہ کسی اجیاد بھاشا میں کوئی گوڑ سندیش چھپا رہے ہوں ان کی ویوستہ پارم پر ایک بھاشائی پیٹرن کو دھتا بتاتی ہے یہ پانڈو لپی جو کئی ودوانوں کے لیے ایک چنوٹی بنی ہوئی ہے آج بھی ایک رہش سے ہے لپی کی جٹلتا نے کچھ شودھ کرتاؤں کو یہ وشواس دلائیا ہے کہ یہ کوئی بھاشا نہیں ہو سکتی ہے بلکہ گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک وسترت دھوکہ ہو سکتا ہے یہ ویچار اس تتھے سے پریریت ہے کہ پانڈو لپی میں کئی ایسے پیٹرن اور سنرچنائیں ہیں جو ایک سادھارن بھاشا سے میل نہیں کھاتے بلکہ گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک وسترت دھوکہ ہو سکتا ہے یہ ویچار اس تتھے سے پریریت ہے کہ پانڈو لپی میں کئی ایسے پیٹرن اور سنرچنائیں ہیں جو ایک سادھارن بھاشا سے میل نہیں کھاتے دشکوں سے ووینیچ پانڈو لپی نے دنیا کے کچھ سب سے پرتیبھاشالی دماغوں کا دھیان آکرشت کیا ہے کرپٹو گرافر اپنے کوڈ بریکنگ کوشل کیلئے پرسدھ نے پانڈو لپی کے رہسیوں کو اجاگر کرنے کا پریاز کیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بھاشا ویدوں نے پراشین اور آدھونک بھاشاوں کے اپنے گیان سے لیس ہو کر پانڈو لپی کی لپی کی جانچ کی پیٹرن اور سراغ کی کھوچ کی لیکن پانڈو لپی نے ہٹ پوروک اپنے رہسیوں کو اجاگر کرنے سے انکار کر دیا یہاں تک کی آدھونک تقنیق کی شکتی بھی وینچ پانڈو لپی کے کورڈ کو توڑنے کے لیے اپریابت ثابت ہوئی ہے جٹل پیٹرن کا وشلیشن اور دیاکھیا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے کمپیوٹر ایلگوریتم کو پانڈو لپی کی لپی کو توڑنے کے پریاز میں نیوجت کیا گیا ہے لیکن پرینام انیرنائک رہے ہیں ویبھن وشیوں کے وشی شجیوں کی ٹیموں نے پانڈو لپی کو سمجھنے کے لیے سہیوک کیا ہے اس امید میں کی ایک بہو بشیق درشتکون اس کے رہسیوں کو اجاگر کرنے کی کنجی ہو سکتا ہے ان کے سروتتم پریازوں کے باوجود وینچ پانڈو لپی اشکشت بنی ہوئی ہے اس کے رہسی ہمیشہ کی طرح مائیابی ہیں وینچ پانڈو لپی کی رہسی واد کو جوڑنا اس کے چطر ہے پانڈو لپی کے پنوں میں بکھرے ہوئے چطر انی مدھے یوگین گرنثوں میں پائے جانے والے کسی بھی چیز سے بھن نہ ہیں سیاہی اور پانی کے رنگ میں پرستوچتر کالپنک پودھوں آکاشی چاٹ اور گوڑھ آکرتیوں کی ایک عجیب اور عدبود دنیا کو درشاتے ہیں پانڈو لپی میں درشائے گئے کچھ پودھے کسی بھی جھانت پرجاتی سے ملتے جلتے نہیں ہیں ان کے روپ کلپنا کے دائرے سے پرتیت ہوتے ہیں انی چتر کھگولی گھٹناوں کو درشاتے ہیں جس میں ستاروں گرہوں اور نقشتروں کے جٹل آریک ہیں پانڈو لپی کے چتر اس کی لپی کے روپ میں چونکانے والے نے انتہین اٹکلوں اور بحث کو ہوا دی ہے کچھ ودوانوں کا ماننا ہے کہ چتر پانڈو لپی کے ارث کے بارے میں سراغ رکھتے ہیں جبکہ انی انہیں کیول کلپنا کی اڑان کے روپ میں خارج کرتے ہیں چتر اکثر سنکی اور اصلی آسان ورگی کرن کو دھتا بتاتے ہیں وائنیچ پانڈو لپی کے ستھائی رہس سے نے اس کی اتپتی اور اددیش کے بارے میں کئی صدھانتوں اور اٹکلوں کو جنم دیا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پانڈو لپی تیرہوین شتابدی کے انگریزی دارشنک اور ویگیانک روزر بیکن کا کام ہے جن کے بارے میں افواہ تھی کہ ان کے پاس کیمیا اور انیگوڑ کلاؤں کا گیان تھا انی انمان لگاتے ہیں کہ پانڈو لپی علاوکک اتپتی کی ہو سکتی ہے جو ایک انت ویدیشی سبھتا کا سندیش ہے پھر بھی دوسروں کا ماننا ہے کہ پانڈو لپی ایک پریشکرت دھوکہ ہے شاید وائنیچ دوارا سویم اس کی بکری سے لاب کے لیے بنایا گیا ہے پرشن سنیے سے لے کر وچتر تک کے صدھانت کلپنا کو محط کرنے کے لیے پانڈو لپی کی ستھائی شکتی کو درشاتے ہیں کچھ صدھانتوں کا پرستاو ہے کہ پانڈو لپی ایک فارماکوپیا ہے جو ہربل اپچار اور اوشدیے پرتھاؤں کا ایک سنگرہ ہے دوسروں کا سجھاو ہے کہ یہ کیمیا خگول ویجیان یا یہاں تک کی سورگ دوتوں کی کھوئی ہوئی بھاشا پر ایک گرنت ہو سکتا ہے تھوز سبوتوں کی کمی کے باوجود وائنیچ پانڈو لپی اٹکلوں اور بحث کو پریرد کرتی رہتی ہے انسلجے رہسیوں کے اتحاس میں اپنا ستھان سنشجد کرتی ہے دوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ اسی طرح کی اور رہسی میں اور رومانچک کہانیوں کا آنند لینا چاہتے ہیں تو کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی اور آپ ہمارے ساتھ اس رہسی میں سفر کا حصہ بن پائیں گے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں